چناؤ قریب آتے ہی شروع ہو جاتی ہیں ساجشیں چناؤ قریب آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں امن چین کو آگ لگانے والی کوششیں چناؤ آتے ہی ایکشن میں آ جاتے ہیں کٹھر پنتی چناؤ قریب آتے ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے افگا گینگ اور چناؤ قریب آتے ہی شروع ہو جاتا ہے نفرت کا ایجنڈا نفرت کا پروپیگنڈا میں سرفراس سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں نفرت کی سیاسی خیتی کا خامیازہ میرے دیش کے بے گناہ بھائی بہنوں نے کئی بار بھکتا ہے میرے دیش کے بھائی بہنوں نے کئی بار اپنے خون سے اس کی قیمت چکائی ہے نفرتی ہنسا کا درد کئی دفعہ ہم سب نے دیکھا ہے ہم سب نے بھکتا ہے ہم سب نے سہا ہے میسر فراس سیفی ہندوستان میں نفرت کی سیاسی دیکھ کر بے چین ہو اٹھتا ہوں چناہ اتر پردیش میں ہیں اور دلی کو سلگانے کی ساجش رچی جا رہی ہے لخنوں کی گدی کے لیے ساجش بایا دلی والا یہ پلان بے حد خطرناک ہے تیش کے لوگتانتر کے مندر کا نیا پلان بنا تو کچھ لوگوں نے اس میں بھی مذہبی ایجنڈا جھونڈ لیا میں سر فراس سیفی سیدھا سوال کرتا ہوں سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو لے کر امانت اللہ خان صاحب نے پی ایم موڈی کو چچھے لکھی اعتراض ظاہر کیے کچھ سوال اٹھائے کچھ جواب مانگے یہ سب جائز ہیں لیکن جناب پہلے ایک بار فیکٹ چیک کر لیا ہوتا تکتھیوں کی جانچ کر لی ہوتی ایک پروپیگنڈا کتنا بڑا نقصان کر سکتا ہے یہ تو پرخ لیتے ایک جھونٹ کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے یہ تو سوچ لیتے میں سر فراس سیفی بھائی امانت اللہ خان کی پی ایم کے نام لکھی چٹھی کے مضمون کی بات کروں گا میں اس چٹھی کے پیچھے کی نیت کی بات کروں گا میں اس چٹھی کے پیچھے کی منشاہ سمجھنے کی کوشش کروں گا اور میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے بھی گجارش کروں گا کہ پرانی مسجدوں کو لے کر جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کا سچ جانے پھر تیہ کریں کہ چٹھی کے پیچھے کا کھیل کیا ہے مسجد زابطہ گنج کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان ہونے کا یا مسجد کو ڈیمیج ہونے کا کوئی بھی خطشہ نہیں ہے کسی بھی طرح کی کوئی پاسیبلٹی نہیں آپ سمجھئے جھوٹ والی کٹرپنتی ساجش ایسا کوئی بات نہیں یہ مسجد تو سورو سے کائم ہے اور انشاءاللہ کائم ہی رہیں گے گھونی مقصد سے ہو رہی افواہوں کی سیاست امن کو جھلسا دے گی امانت والی آگ شاہین باگ کے نام پر دلی جلا دی گئی اب سنٹرل ویشتہ پرزیکٹ کے نام پر پھر آگ سلگانے کی کوشش جھوٹ کو آگ کی طرف ہوا دینے کا انجام تو یہی ہو سکتا ہے امن تللہ صاحب اور امن کو آگ لگانے کے بعد آپ اسی انداز میں بیان دیں گے جیسا دلی دنگے کے بعد دنیا نے سنا اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دلی کے فساد صرف طاہر حسین نے کیا ہو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو جو فسادی تھے ان کو بچانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور اس پورے دنگے کو مسلمانوں پر لادھا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس دنگے کو ایک رخ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ پورا دنگا طاہر حسین نے کرایا ہو اور اس کے لوگوں نے کرایا ہو اگر پکشپات ہوگا آپ صرف مسلمانوں سے زیادتی کرو گے ان کو جیل بھیجو گے ان کو دنگا ہی ٹھہراؤ گے تو اس ملک میں دنگے ہوتے رہیں گے سوال یہ ہے کہ کیا محجید والا جھوٹ بھی اسی ارادے سے بولا گیا پی ایم او کو چٹھی اس ارادے سے لکھی گئی تاکہ اس جھوٹ پر دیش بینہ شک یقین کر لے اس سوال کے جواب کی امید دیش آپ سے کیا کرے امانت اللہ صاحب آپ تو بڑی معصومیت سے مکڑ جائیں گے لیکن راشترواد دیش کو بتائے گا کہ آخر کس ارادے سے امانت اللہ خان نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ دنگلی کے سنڈرل وشتہ پروجیکٹ میں کئی پرانی محجیدیں آ رہی ہیں اور راشترواد یہ بھی بتائے گا کہ امانت اللہ خان نے کس ارادے سے کہا کہ کسی حالات میں ان محجیدوں کو نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا یہ برداشت نہیں کرنے والی بات تو سیاسی ہے لیکن اس کے اوبال میں آ کر کھون کے آسو رونے والے عام انسان ہوں گے جنہیں راجنیتی چارے کی طرح استعمال کرتی ہیں کت کی ماں سے بات کرتے ہیں ان کا رو روک کے بلال ہے انکر ماتا جی کم کیا سے گیا تھا میرے بچہ ساڑھ چار بجے موٹر سائے گل چڑھا کے میرا بیٹا نکل گیا ممی بڑا بھائیہ کانا ہے مینکی بیٹا بڑا بھائیہ وہی جا رہا ممی بھائیہ میں کانا جا رہا تو چائے پی لیں ممی بھائیہ کو لیا ہوں کدھی کوئی پکڑ لیا بھائیہ تو پکڑا نہیں میرے بیٹے کو پکڑ لیا رات و دن برابر ہو رہی ہے رات دن ہی ایک دن نہیں سوئے تین دنہ ہو گیا کس طریقے کا ڈر بنا ہوئا ہے یہ یہ کئی در سے آ رہے ہیں در سے آ رہے ہیں در تھوڑا ہم گئی نہیں ہے اپنے ہمارے گھر جل رہے ہیں وہاں پر کوئی وہاں پوچھنے والا نہیں ہے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائیہ اتنے مشکل سے جمعہ گرا سب چیز آپ نے سب چیز جلا دیا ہماری بہرحال امان طلعہ خان صاحب ہندوستان کے امن کو آگ لگانے والا جھوٹ بے نکاب ہو چکا ہے ہندوستان نے دیش کے سامنے سولہ آنا سچ رکھ دیا ہے ہمارے ریپورٹر کندر سرکار کے سنڈرل وشتہ پرزکت کے ہر رشتکانے پر جا کر دیکھ چکے ہیں جہاں مسجدے ہیں اور جن کا حوالہ دے کر آپ نے آپ مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی آپ کے جھوٹ کا پولندہ انہیں مسجدوں کی چوکھٹ سے راشتروات پھول رہا ہے جن کے سنڈرل وشتہ پرزکت کی آرڈ میں توڑے جانے کا حلہ مچانا چا رہے تھے اس وقت ہم انڈیا گیٹ کے ساہی مسجد جاپتا گنج میں موجود ہیں اور آنا طلعہ خان جو آمادی پارٹی کے ودھائک ہیں انہیں نے سوسل میڈیا پر جس طرح سے باتیں لکھی ہیں اور کین سرکار سے اسپسٹی کر مانگا ہے کہ اس مسجد کو کہیں توڑا جا سکتا ہے اس کے بابت اسپسٹی کر مانگا ہے انہتولا خان نے سرکار سے سوال کیا پہلے سوشل میڈیا کو سمجھ لیجائے سوشل میڈیا فیک نیوز بہت چلتی ہے وہاں پر اور اسی فیک نیوز کا ایک حصہ رہا آپ کو روکنا چاہیں گے سوشل میڈیا پر فیک نیوز چلتی ہے لیکن ایک ورک بورڈ کے چیئرمن کافی جمعیدار پد ہوتا ہے لیکن ان کو ویریفائی کرنی چاہیے پہلے فیکٹ اس کے بعد ہی موڈی سے اسپسٹی کرنی چاہیے کل انہوں نے اپنے ورک بورڈ سے افیشل آئے اور ان کو اس بات کے رگارڈنگ اپ ڈیٹ کر دیا گیا کہ مسجد زابتہ گنج کے تعلق سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان ہونے کا یا مسجد کو ڈیمیج ہونے کا کوئی بھی خدشہ نہیں ہے چاپتہ گنج مسجد کے ساتھ سنٹرل وشتہ پروجیکٹ میں تنک بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی مغل کالین اس مسجد کو اس پروجیکٹ میں پوری طرح سرکشید رکھا گیا ہے چاپتہ گنج مسجد کے امام بھی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ سنٹرل وشتہ پروجیکٹ کے نام پر مسجدوں کو توڑنے کی ساجیش والی بات جھوٹ ہے اس پروجیکٹ کے اندر آنے والی کسی مسجد کو چھیڑا تک نہیں گیا ہے اسے توڑنے یا ہٹانے کی بات تو دور ہے آپ مانتے ہیں کہ سوسل میڈیا پر اس طرح کی باتیں کو پی ایم موڈی تک چتھی کے جریعے لے جانا یہ اپنے آپ میں کافی گمبیر ہو جاتا ہے گمبیر اس لیے ہے کہ یہاں کی اس مسجد کے تعلق سے کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے یہ تصویر سب سے اہم ہو جاتی ہے کہ دیکھئے یہ جو آپ دھلائی کا دیکھ رہے ہیں یہاں تک مارک لائن کر دیا گیا ہے اور یہ مسجد کی دیوار ہے یہ مسجد کی دیوار ہے اور یہاں سے کم سے کم دو فٹ کی دوری تک یہ مارک لائن خیز دیا کہ یہاں سے دیوار کھری ہو جائے گی امام صاحب یہی ہے کہ یہاں سے مسجد کی وال سے الگ ہٹ کے ان کی وال سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کی وال کھڑی ہو جائے گی رابطہ گنج مسجد کے امام صاحب تو کھل کر نہیں کہہ پائیں گے کہ امانت اللہ صاحب مسجد کا نام لے کر مسلمان بھائیوں کو مت بھڑکائیے لیکن راشترواد ایسی سوچ رکھنے والے ہر شک سے دوٹک کہے گا ہندوستان کے بھائی چارے کو آگ مت لگائیے مہجب کی شاتر سیاست کر بھولے بھالے لوگوں کو مت بھڑکائیے سی ہندوستان کے پاس سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کا وہ ایکسلوسیو نقشہ ہے جو ثابت کر دے گا کہ امانت اللہ خان نے سوچ سمجھ کا سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو لے کر اکساوے والا جھوٹ بولا ہے کیونکہ دللی وقت بورٹ کا چیئرمن ہونے کے ناتے انہیں اس پروجیکٹ کے تحت آنے والی مسجدوں سے جڑی جانکاریاں انہیں آدھکاریک دور پر ساجہ کی گئی ہیں بہرحال آپ بھی دیکھ لیجئے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کا یہ ایکسلوسیو میپ یہ دیکھئے یہ سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کا میپ ہے اس میپ میں لال رنگ اور نیلے رنگ کے مارکر سے ہم نے جس چیز کو دکھانے کی کوشش کی ہے وہ پروجیکٹ کے علاقے میں آنے والی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے آس پاس کنسٹرکشن ہوا ہے آس پاس ہریالی لگائی جا رہی ہے رینوویشن ہو رہا ہے سوندری کرد کیا جا رہا ہے لیکن پروجیکٹ میں موجود مسجد کو چھوہا تک نہیں جا رہا ہے زی میڈیا سماد آتا عشق دوبے نے سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ کی تحت آنے والی ایک اور مسجد کا جا 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 لیا یہاں کا سج بھی مسجد سے جوڑے لوگوں سے سن لیجیے یہاں پر کچھ کنسٹرکشن ہوا یا کچھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے لیکن جو اس کی نیو ہے وہاں تک اس کو آر ایم سے ڈالی گئی ہے تو اس سے کوئی نقصان نقصان تو نہیں اس سے مطلب ایسے کوئی سمسٹیا نہیں ہے لوگ امانت اللہ خان بیان دے رہے ہیں وہ دھراتل پر کہیں بھی صحیح نہیں دکھائی دے رہا ہے مسجد بلکل سرکشی تھے اور مسجد کو کہیں سبھی کوئی نقصان نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب سنٹرل وشتر پرزیکٹ میں آنے والی کسی بھی مسجدوں کو سرکشت رکھا جا رہا ہے ان کا سندری کرٹ کیا جا رہا ہے تو پھر مسجدوں کو توڑنے والی افواف ملانے کا مقصد کیا ہے امانت اللہ خان ایسا دعوی آخر کی سرادے سے کر رہے تھے اس سیاسی دعوی کو بھی جرا سمجھ لیجیے سارا کھیلا یوپی چناؤ کا ہے جہاں آدمی پارٹی بھی دعو آجبانی کی تیاری میں ہے اور امانت اللہ خان جیسے کٹرپندھی چہروں کے جریے مسلم موٹوں پر آپ بھی دعو لگانا چاہتی ہے اس کے لیے یوگی سرکار کو گھیر کر مسلم موٹ بینک کو پالی ملانے کا کھیلا شروع کیا گیا ہے مسجد توڑنے کے نام پر اکسانے والا دعو کا یہی کڑیت ہے امانت اللہ خان نے اس کے لیے اویسی کی طرح یوپی میں مسلمانوں کا جلم کا حلہ مچایا خطاولی اور بارابنکی میں مسجدوں کا حوالہ دیا جہاں آتکرمڑ کے ماملوں میں کاریوائی ہوئی تھی 20 مائی کو امانت اللہ خان نے بارابنکی والے مددے کو گروانا شروع کیا ان کے ٹویٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کی یوگی سرکار نے اپنا سامپردائی کے زینڈہ لاغو کر مسجد کو شہید کر دیا اسی طرح 29 مائی کو امانت اللہ خان نے خطاولی ماملے کو لے کر محول بنایا کو یوگی سرکار نے جوڑیا توڑا اس کے لیے نوٹس جاری نہیں کیا امانت اللہ ایسے ٹویٹ کے ذریعے یوپی کے کٹرپندی ماحول کو ہوا دینا چاہ رہے تھے لیکن بات نہیں بنی کیونکہ سوال سامنے تھا یوگی سرکار اگر سامپردائی کی رادے سے ہی کاروائی کر رہی تھی تو پھر دو ہی مشیدیں اس کے نشانے پر کیوں آئی ایسے میں اپنے سیاسی مقصد میں خود کو ناکام ہوتا دیکھ کر امانت اللہ خان نے یوگی سرکار کے بعد موڈی سرکار کو گھیرے میں لینے والا داؤں چلا اور پھر سب کچھ شاتیرانہ انداز میں سوچ کر حلہ مچایا کی سینڈرل وشتر پرزرٹ کی تہت آنے والی مسجدوں کو توڑنے کی ساجش کی جاری افسوس امانت اللہ خان صاحب کا آمن جو آگ لگانے والا یہ داؤں بھی ناکام ہو گیا اس کی پول پٹیزی ہندوستان نے کھول کر رکھ دی بیور ریپورٹ دلی وفورٹ کے چیئرمن بھائی امانت اللہ خان صاحب کو سینڈرل وشتر پروجیکٹ کی چنتہ ہے امانت اللہ خان صاحب کو لکین جون کی مسجدوں کی چنتہ ہے میں سرفرا سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی امانت اللہ خان ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تیسری بار دلی وفورٹ کے چیئرمن بنے ہیں دلی وارووک کے سروو چپت پر ہیں اور اس ہیٹٹرک کے پیچھے بھی کچھ مائنے ہیں آمادی پارٹی کے مسلم چہرے کے طور پر پردھان منتری موڈی کو لکھی چٹھی کے کچھ مائنے بھی ہیں دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریوال کے بہت قریبی بھائی امانت اللہ خان کے الفاظوں کے سیاسی مائنے بھی ہیں میں سرفرا سیفی دلی کی جامعہ کی گلیوں سے لخنوں کی سیاسی بریانی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں سیدھا سا سوال ہے آخر بھائی امانت اللہ خان کے ذریعے کون چڑھا رہا ہے اپنی سیاسی ہنڈی کون دے رہا ہے اپنی سیاسی چاہتوں کو آج اور کون پکا رہا ہے سیاسی بریانی سوال ادھر بھی ہے اور سوال ادھر بھی ہے میں سرفرا سیفی سیدھا سوال کرتا ہوں کیا اتر پردیش چناؤں کی بسات میں جلے گی اب میری دیش کی رازدھانی دلی سوال تو یہ بھی ہے کہ بار بار میری دلی کو جلانے کی سلگانے کی ساجش کے پیچھے کون ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ میری دلی کے لوگ ان سیاسی ساجشوں کی بار بار قیمت کیوں چکا رہے ہیں اور کب تک یہ قیمت چکاتے رہیں گے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان ظالموں کا ان ظالموں کا پتن ہوگا امن میں آگ لگانا کوئی امن تل لکھان سے سیکھے ستہ دھاری پارٹی کا ویدھائک ہونے کے باؤ جو وہ ایسی سڑک چھاپ جوان بولتے ہیں جس سے شہر کے امن چین کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اوکھلا سے دو بار کے ویدھائک امان تل لہ نے ایسا پہلی بار نہیں کیا وہ تو سامپردائک جہر گھولنے کے پرانے استاد ہیں تصویریں جھوٹ نہیں بولتی دنگا گائنگ کے ساتھ امن تل لہ کی تصویر دلی دنگا کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ منچ پر کیا کام مہند نڈ سنگھا نند کا سرکڑم کرنے کی دھنکی دینے والے امن تل لہ کی کیفیت سمجھنے کے لیے شاہین باگ کو سمجھنا ہوگا اوکھلا کی پولیس امن تل لہ کی کئی بار برین میپنگ کر چکی ہے لیکن اس کے دماغ میں گھسا مجہبی جہالت کا کیڑا نکال نہیں پائی اگر مسلمان خاموش حکمت سے کام لے رہا ہے اگر مسلمان سڑکو پر آئے گا تو تمہاری ایٹ سے ایٹ بجا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لی پولیس امنی چارج شیٹ میں جس شرجل امام کو دل لی دنگے کا ماشٹرمنٹ بانتی ہے امن تل لہ خان سینہ چڑھا کر کے اس کے ساتھ مند شیئر کرتا ہے اتنا ہی نہیں امن تل لہ کو اس میں کوئی مرائی بھی نہیں دیکھتی وہ شاہین باگ میں بھی لوگوں کو بھڑکانے سے باز نہیں آتا دراصل مجھاوی کٹرتا کے ماشٹرمنٹ امن تل لہ خان کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے شاہین باگ موڈل سب سے سٹیک اور مفید لگتا ہے شرجل امام اور امت خالیت جیسے دنگائی سوچ والے کٹر مسلمان امن تل لہ کی سیاست کو خات پانی دیتے ہیں شرجل امام وہی شخص ہے جو شاہین باگ میں کھڑے ہو کر مسلموں کو ڈر بھی دکھاتا ہے اور دنگا کروانے کے لیے اکساتا بھی ہے اتنا ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ سے بھی امن تل لہ کو پرہیج نہیں ہے شاہین باگ میں جس وقت دنگا گینگ سڑک جام کر بیٹھا تھا وہاں ٹکڑے گینگ کا سرگنا عمر خالیت بھی اکثر موجود رہتا تھا امن تل لہ کی ہنسا جیوی سوچ سمیدھان نہیں شریعہ والی سوچ امن تل لہ خان صرف امن چین کا دشمن نہیں ہے وہ گنگا جمنی تہجیب کا بھی دشمن ہے تب ہی تو شاہین باگ میں سی این آر سی کے ویروتھ والے من سے وہ شریعہ کی بات کرتا تھا وہ مسلمانوں کو اکساتا ہے کہ ان کی دنگای سوچ سے ہندوستان بھی ایک دین شریعہ کانون سے چلے گا یہ تصویریں تو آپ کو یاد ہوں گی یہ گھر اسی تاہیر حسین کا ہے جو دلی دنگوں کا ایک اور ماسٹر مائنڈ ہے جس کی چھت سے کروٹ بم سے لے کر پیٹرول بم تک دلی کی گلیوں میں چلے تھے دلی پولیس نے جانچ میں تاہیر حسین کو دنگے کا آروپی مانا اور عدالت نے اسے جیل بھیز دیا لیکن امان تلہ نے یہاں بھی اپنا مجھاوی کاٹ کھیلنے سے گریج نہیں کیا پورے دنگے کو مسلمانوں پر لادھا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس دنگے کو ایک رخ دیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ پورا دنگا تاہیر حسین نے کرایا ہو اور اس کے لوگوں نے کرایا ہو اگر پکشپات ہوگا آپ صرف مسلمانوں سے زیادتی کروگے ان کو جیل بھیجوگے ان کو دنگائی ٹھہراؤگے تو اس ملک میں دنگے ہوتے رہیں گے فنگس پر امان تلہ کی زہریلی جوان جوان پر اورنج فنگس نشانے پر بیجے پی جس بلیک فنگس سے دلی والے دم توڑ رہے ہیں جس نے دیش بھر میں ہجاروں گھروں میں اندھیرہ کر دیا ہے اسی فنگس پر امان تلہ اپنی نفرت کی راجنیتی کرنے سے باج نہیں آیا سیکولر راجنیتی کا چہرہ بن کر نفرت کی راجنیتی کی پاتشالہ چلا رہا ہے دلی کا نفرت جوی ویدھایا بیجے پی کا اورنج فنگس بول رہا ہے تو نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں ایسے ویقتی جنہوں نے جن کا اتھیاس رہا ہے گنڈا گردی کا جنہوں نے مار پیٹ کی ہے جو بھرسٹا چار وقت بورڈ کو بھی جنہوں نے نہیں چھوڑا ہے جو بھرسٹا چار کے آروپوں میں رہے ہتیا کے آروپوں میں لپت رہے اور مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیجری وال کی کون سی مجبوری ہے کہ وہ ایسے گنڈا تتو کو اپنے یہاں پر سنچھن دے کر رکھے ہوئے مسلمانوں کی دیماغ میں زہادی نفرت بھرنے کے لیے یہ شخص پردھان منتری موڈی تک کا افمان کرنے سے باج نہیں آتا اس سے پہلے بھی مانت اللہ نے کسی گنڈے کی طرح منوستیواری سے دربے ہوار کیا تھا نفرت کی رازنیتی کا چیمپین بن کر وقف ووٹ کے چیئرمن کے پت تک پہنچ چکا مانت اللہ مسلمانوں کی تلنا دلیتوں سے کر کے ان کے دیماغ میں نفرت کے شولے بھڑکانا چاہتا ہے وہ ساجی شرچ رہا ہے کہ مسلمان سرکار کے خلاف پھر سڑکوں پر اترے تاکہ وہ اپنی سیاست کو چمکا سکے اور مسلمانوں کا بڑا نیتہ بن کر کئی راجیوں میں اپنا وزتار کر سکے ملک میں مسلمان ایک ہزار سال حکومت کی وہ تلیت سے بکتر کیسے ہو سکتا ہے 47% 47% کے ٹائم میں آپ حکومت میں کوشنے موکریوں نہ تھے آج آپ دو پرسنٹ ہیں آج آپ کے بچے کہیں پوچہ لگاتے ہوئے ملکے ہیں تین طلاق کے جس قانون پر مسلم محلاؤں نے कیندہ سرکار کی جمگر تاریخ کی تھی اسی تین طلاق پر وہ مسلمانوں کو بھڑکانے سے نہیں چوکتا سیاست کے ایسے نفرت جیویوں کا علاج ضروری ہے تاکہ سماس سے نفرت ختم ہو اور دیش کی ترقی میں روڑے ڈالنے والے جیل میں ہو بیرو ریپورٹ زی میڈیا